ہریانہ کے کیتھل کے گاؤں گیونگ کے جوان بلویندر سنگھ ناسک میں شہید ہو گئے شہید بلویندر سنگھ ناسک میں جات ریجیمنٹ میں سپاہی کے پتپار کر رہے تھے ناسک سے ان کا پاتھف شریر گاؤں پہنچا اس کے بعد راج کی سممان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا اس موقع پر بھاری پھیل موجود رہی جیروں نے شہید بلویندر فوجی امر رہے کے نارے لگائے ملی جانکاری کے انسار گاؤں گیونگ کے رہنے والے بلویندر مہاراشت کے ناسک میں سینہ میں دینا تھے سوموار کو ڈیوٹی کے دوران اچانک انہیں ہٹ ٹیک آ گیا جس سے ان کی موت ہو گئی جوان بلویندر کے شہادت کی سوچنا کے بعد پورے گاؤں میں ماتم کا محول ہے گاؤں میں شوک کی لہر دوڑ پڑی شہید کے انتیم درشن کرنے کے لئے بھاری سنگھا میں لوگ امڑے گاؤں گیونگ کے پورو سرپنچ رگویر سنگھ نے بتایا کہ دس سال پہلے ہی سینہ میں وہ بڑھتی ہوئے تھے سینہ میں بڑھتی ہونے کے بعد شروعات میں وہ امبالہ میک کر رہتے اب کئی سال سے ناسک میں بلویندر کر رہے تھے کبڑی کے کھلاڑی بھی رہے ہیں کھیل کوٹے سے ہی وہ سینہ میں بڑھتی ہوئے تھے شہید بلویندر سنگھ شادی شدہ تھے ان کا ڈھائی سال کا بیٹا بھی ہے ان کے پریوار میں ماتا پتا ایک بھائی اور ایک بہن ہے چھوٹا بھائی کلویندر کبڑی کا خیلاری ہے سوبیدار ویرندر سنگھ سینہ کو کے کافلے کے ساتھ ان کا پارتیو شریع لے کر پہنچے بھائی نے مخاگنی دی انتیم سنسکار میں کرکشیتر کے سانسد نائب سینی ویدھائک لیلہ رام بھاچوازلا دیکش اشوک گجربی جوان کو شد ناجلی دینے کے لئے پہنچے شہید کے انتیم درشن کرنے کے لئے کافی بیڑھ امڑی سینہ نے دیشبکتی کی دنوں اور ہوای فائر کے ساتھ انہیں سلامی دی